آج میں صبح دیکھ رہا تھا ٹی وی پر آزادی کا کہیں پہ جشن منایا جا رہا تھا گورنمنٹ لیول پر بڑا شوق ہے ہمارے باس حکمرانوں کو کہ اس ملک کو بھی ترکی کی طرح بنایا جائے ٹاک شوز ترکی میں ہوتے ہیں وہاں کے ڈرامے دکھائے جاتے ہیں صرف وجہ یہ کہ پاکستان کو ایک سیکلر اسٹیٹ بنایا جائے ترکی کی طرح اور اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ آج صبح ترانہ پڑھا جا رہا تھا ٹی وی میں دیکھ رہا تھا چار پانچ لڑکے پیچھے کوئی دس بارہ سال کے لڑکے کھڑے تھے آگے چار پانچ بچیاں کھڑی تھی ایک بھی بچی کے سر پہ دوپٹا نہیں تھا اور یہی پاکستان تھا ایٹیز یا سیونٹیز میں ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ اخبار پڑھتے ہوئے ایک خاتون کے سر سے دوپٹا اتر گیا لوگ گلیوں میں نکل آئے تھے کہ یہ خاتون نے اخبار پڑھتے ہوئے دوپٹا کیوں اتارا تھا اور پی ٹی وی سے اس خاتون نے معذرت کیا کہتے ہیں اس کو جوب سے بھی نکال دیا گیا تھا اس وقت وہ حال تھا لیکن آج پاکستان کے مالز میں جاؤ آج سوسائٹی میں جاؤ کہیں پہ اسلامی کلچر نظر آتا ہے نہیں آتا امریکہ کی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ایران نے انقلاب بپا کیا تاکہ انقلاب کے اقدار مضبوط ہوں کہ ہمیں ایران سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم ایک کام کرو کہ جس اقدار کی وجہ سے انقلاب لائے گیا تھا اس کو تباہ کر دو تو آٹومیٹیکلی انقلاب ختم ہو جائے گا نام رہے گا انقلاب کا لیکن روح انقلاب مر جائے گی اور انہوں نے وہ کیا بائی سے بتیس چینل پرشنل لنگوچ میں کھولے ایران کا سارا فیملی سسٹم تباہ وربان کر دیا ان کا لباس ان کا کلچر سب کچھ ان کے جوانوں کو بہدینی کی طرف انہوں نے پھیل آیا اور اس چیز میں وہ کامیاب بھی رہے تو دشمن یہ سازش کرتا ہے فرما سیکلرزم کا تصور کیا ہے کہ میں نے اس دن آپ کو مثال دی تھی مجھے نہیں پتا اس سال انہوں نے قومی نامات اور قومی ہیرو کس کو بنایا ہے لیکن پچھلے سال ایک ایکٹرسس کو گول میڈل دیا گیا ہے پتہ نہیں کون سے میڈل دیتے ہیں اور دوسری طرف قبلہ تاریخ جمیل صاحب کو بھی دیا گیا یہ سیکلرزم ہے کہ ایک خاتون کو وہ آپ قوم کے بچوں اور بچیوں کے لیے رول موڈل بنا رہے ہیں جس نے گانے کیے ہیں فلمیں کیے ہیں اس ملک میں کوئی تعمیری کام نہیں کیا انٹرٹیمنٹ کیے لوگوں کو نچوایا ہے فہشت کو پھیلایا ہے اللہ کی نافرمانی کی ہے اس کو گول میڈل دیا جا رہا ہے اس کو گول میڈل دے کس کو خوش کیا جا رہا ہے شیطان کو اور تاریخ جمیل کو بھی دیا جا رہا ہے کہ خدا کو بھی خوش کریں یہ سیکلرزم ہے یعنی میں خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں سیکلرزم کا خلاصہ ہے ادھر مندر بھی ہو ادھر مسجد بھی ہو نماز پڑھنی ہے جاؤ مجلس سنی ہے امام حسین کی مجلس میں آ جاؤ اچھا جماعت تجھے گناہ کرنا ہے تو فلان جگہ پہ چلے جاؤ سیکلرزم یعنی تمام تر چیزوں کو انسان کو آزاد چھوڑا جائے اس کی مرضی ہے صبح شیطان کے گھر میں جائے اور اس کی مرضی ہے رات کو اللہ کے گھر میں جائے یہ جو ٹی وی کا باکس آپ کے گھروں میں پڑھا ہوا ہے یہ سب سے بڑا سیکلرزم کا کنسپٹ آئے کہ آج آپ ٹی وی پہ گانا سنو تو گانے کا چینل کھولو اور دل کرے تو کربلا دیکھو اور دل کرے تو ناج گانا دیکھو یہی سیکلرزم آئے اسی خیال باطل کی مخالفت میں امام حسین کربلا آئے تھی کہ یا دیندار بنو یا بہدین بنو دونوں کام نہیں چلیں گے کہ میں شراب بھی پیوں گا اور شراب پی کر نماز بھی پڑھاؤں گا میں محمد کا نام بھی لوں گا اور اسی ممبر پر آ کر میں مخالفت پروردگار عالم بھی کروں گا امام فرماتے ہیں ایسا نہیں چلے گا بے دین ہو تو خود کو بے دین کہلواؤ پھر مسلمان کہلوانے کا تجھے حق نہیں ہے اور یہ ایسا معاشرہ کیوں بنتا ہے کیونکہ جب معاشرے کی توحید کمزور ہو جاتی ہے صرف اللہ اکبر کہ کے نعرے تکبیر مار کے چار سلامیاں دے کر کوئی توحید کا ماننے والا نہیں بنتا توحید کا ماننے والا تب بنتا ہے جب اس پاکستان میں نظام مصطفیٰ کو شریعت الہی کو نافذ کرے سلوات پڑے محمد و آل محمد